اسلام علیکم ساتھیوں آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبا ہماری میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے سامنے یونٹ 3 اردو غزل کی جو ہے اس سے مطالق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جیاریف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارامت ثابت ہوں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے جواب ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات دیئے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور غلط بیانات کی نشاندہ ہی کیجئے اے غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بہر میں ہوتے ہیں بی غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں سی غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں مقتہ کہلاتا ہے دی غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں ای غزل کے تمام اشار کو فرد کہتے ہیں ایف مطلع اور مقتہ کے علاوہ غزل کے باقی اشار کو فرد کہا جاتا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ غلط بیانات کون سے ہیں اور کون سے صحیح بیانات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان اے جو ہے غزل کے تمام مصرے الگ الگ وزن اور الگ الگ بہر میں ہوتے ہیں سی ہے غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں مقتہ کہلاتا ہے اس کے علاوہ دی غزل کا آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں اور ای غزل کے تمام اشار کو فرد کہتے ہیں یہ تمام کے تمام بیانات جو ہیں غزل کے بارے میں غلط ہیں صحیح جواب جو ہے آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کی پہچان کیجئے اے غزل کے سب سے اچھے شیر کو حسن مطلع زیب مطلع اور مطلع سانی کہتے ہیں بی غزل میں ہر شیر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شیر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے سی غزل میں کم سے کم سات اشار ہوتے ہیں ڈی غزل وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شیر کے آخر میں دھورایا جاتا ہے ای غزل کسی بھی غزل کی اس بہر اور ردیف و کافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اس غزل کی زمین کہتے ہیں اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا یعنی غزل کے بارے میں کون کون سے بیانات جو ہیں وہ صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بی غزل میں ہر شیر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شیر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ ڈی ردیف و لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے ہر شیر کے آخر میں دھورایا جاتا ہے اور ای کسی بھی غزل کی اس بہر اور ردیف و کافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اس غزل کی زمین کہتے ہیں یعنی یہ بی ڈی اور ای کے بیانات جو ہیں وہ غزل کے بارے میں درست ہیں صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں یعنی کون کون سے دو زمرے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح ہیں یہ شائروں کا زمرہ دیا ہوا ہے اور یہ اس میں شمالی ہند کے اور دکن کے شورا کے نام دیئے گئے ہیں یعنی کچھ شورا جو ہے وہ جن کا تعلق شمالی ہند سے ہے اور کچھ شورا جو ہے جن کا تعلق دکن سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا زمرہ جو ہے جو خالص شمالی ہند کا ہے اور کون سا خالص دکن کے شورا کا زمرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے شاہ نصیر، غالب، مومن، زوق اور زفر یعنی بہادر شاہ زفر یہ جو ہے یہ سب کے سب شمالی ہند کے شورہ ہے اس کے علاوہ جو دیکھتے ہیں زمرا دی جو ہے محمد قلعہ قطب شاہ سراج والی دکنی علی آدل شاہستانی اور نسرتی یہ سب کے سب دکن کے شورہ ہے تو بیان زمرا اے اور زمرا ڈی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا جبکہ بی اور سی جو ہے وہ درست نہیں ہے آپ کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر تین صحیح ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ زمرا اے ہے آبرو ناجی یکرنگ ہاتم فائز اور شاد بی حسرت فانی اسگر شاد جگر یگانا سی حسرت فانی قائم چاند پوری درد انشا اور مصفی ڈی آبرو ناجی یکرنگ ہاتم مرزا مزہر جانے جانا اور مزمون اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرا بی اور ڈی جو ہے وہ درست ہے یعنی حسرت فانی اسگر جگر اسگر شاد جگر اور گیا گانا یہ تمام کے تمام جو ہے وہ غزل گوشو رہا ہے اس کے علاوہ آبرو ناجی یکرنگ ہاتم مرزا مزہر جانے جانا اور مزمون یعنی یہ قدیم شو رہا ہے کچھ اور کچھ جدید شو رہا ہے تو زمرا بی اور ڈی جو ہے وہ درست ہو جائے گا صحیح جواب اپچن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں غزل سے مطالق کچھ اقوال اور صاحبانے اقوال کے نام دیئے گئے ہیں جوڑ یہ اے ہے جتنی بدنام اتنی عزیز اردو شائری کی آبرو ریزا کاری میں مینا کاری یہ ہے اس کا اپچن اے ہے جو یہ رشید احمد صدیقی سے مطالق ہے یعنی اے جو جائے گا وہ اپشن نمبر پانچ کے ساتھ ہو جائے گا بی ہے شائری نہیں اترے شائری مختلف فولوں کی مالا انتہاؤں کا ایک سلسلہ بی جو ہے یہ فراہ گورہ پوری کے یہ تمام اقوال ہیں غزل کے بارے میں اس کے علاوہ سی غزل کا خمیر عشق و محبت یہ کول جو ہے علامہ شبلی کا ہے ڈی ہے نکاب پوش آرڈ ڈی جو ہے یہ علامہ شرور کا کول ہے ای بڑی کافر سنف سخن ای عظمت اللہ خان کا کول ہے جی بے وقت کی راگنی سنڈاز سے بتر یہ مولانا آلتا فسین حالی کا کول ہے اور ایف جو ہے نیم وحشی سنف سخن یہ کلیم الدین احمد کا کول ہے صحیح جواب جو ہو جائے گا اس کا آپچن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورہ کے تخلص اور اصل نام دیئے گئے ہیں تخلص کے اعتبار سے نام شامل کیجئے اے ہے ولی ولی کا جو اصل نام تھا یہ ولی محمد تھا یعنی ولی کا ولی محمد میر کا میر تکی میر غالب کا اسد اللہ خان مومن کا محمد مومن خان اور شاد کا سید علی محمد درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورہ کے نام اور تاریخ پیدائش دیئے گئے ہیں نام کے اعتبار سے تاریخ پیدائش جھوڑیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی ولی ہے ولی سترہ سو بائیس تیس میں پیدا ہوئے تھے میر سوری ولی جو ہیں سولہ سو سو انسٹ میں پیدا ہوئے تھے میر سترہ سو بائیس تیس میں پیدا ہوئے تھے غالب سترہ سو سنتانوے میں مومن اٹھارہ سو میں اور شاد اٹھارہ سو چھیالیس میں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورہ کے نام اور تاریخ وفات دیئے گئے ہیں نام کے اعتبار سے تاریخ وفات کو جوڑنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کی سب سے پہلے ہیں ولی ولی جو ہے سترہ سو بیس سے پچیس کی مدت درمیانی مدت میں ان کا انتقال ہوا اس کے علاوہ میر جو ہے میر کا انتقال اٹھارہ سو دس میں ہوا غالب کا انتقال اٹھارہ سو انہتر میں ہوا مومن کا انتقال اٹھارہ سو باون میں ہوا اور شاد کا انتقال انیس سو ستائیس میں ہوا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورا کے نام اور ان کے والد کے نام دیئے گئے ہیں نام کے ان کے نام جوڑیے اس میں دیا ہوا ہے سب سے پہلے ولی کا نام ولی کے والد کا نام جو تھا وہ شریف محمد تھا میر کے والد کا نام جو تھا یہ محمد علی تھا غالب کے والد کا نام جو تھا وہ عبداللہ بیق تھا مومن کے والد کا نام غلام نبی خان تھا اور شاد کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گوش اورا کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام درج ہیں شاگرد کے اعتبار سے استاد کی شنافت کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں ولی ولی کے جو استاد تھے وہ ہیں شیخ نور الدین اس کے علاوہ میر کے جو استاد تھے میر کے استاد خانہ آرزو تھے سی غالب کے استاد شیخ محمد اور عبدالل سمت تھے مومن کے استاد شاہ نصیر تھے اور شاہد کے استاد شاہ الفت حسین فریاد ناظر وزیر علی عبرتی تھے درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں ولی سے مطالق کچھ بیانات درج ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے ا ہے ولی دو بار تہلی آئے تھے بی ولی صرف ایک بار دہلی آئے تھے دوسری بار سترہ سو انیس میں صرف ان کا دیوان آیا تھا سی ساد اللہ غلشن نے ولی کو تین مشورے دیئے تھے ڈی ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے ای ولی کو اردو کا چاسر کہا جاتا ہے صحیح زمرے کی اس میں نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ بیان بی جو ہے ولی صرف ایک بار دہلی آئے تھے دوسری بار ان کا سترہ سو انیس میں صرف ان کا دیوان آیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ڈی ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے اور ای ولی کو اردو کا چاسر کہا جاتا ہے یعنی درست جو بیانات ہیں بی ڈی اور ای کے ہیں صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلی سوال ہے زیل میں سے ولی کے مطالق اقوال کے دو زمرے درست ہیں اے ہے بابا آدم شاعر قدرت یعنی محمد حسین آزاد کا نام آگے دیا ہوا ہے بی مسلم صبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور میر تکی میر ہے سی بابا آدم ریختہ کا استاد یہ بھی میر تکی میر کا دیا ہوا ہے اور ڈی شاعر قدرت شیطان سے زیادہ مشہور اس میں دیکھتے ہیں صحیح زمرہ کونسا ہے صحیح زمرہ جو ہے وہ اے یعنی بابا آدم اور شاعر قدرت ولی کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے اور بی ہے مسلم صبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور یہ میر تکی میر نے ولی سے متعلق کہا ہے درست جواب اپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور غلط بیانات کی شناخت کیجئے اے میر تکی میر نے شاہ نصیر کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی بی میر کے دو بھائی تھے ایک سو تیلے حافظ محمد حسن اور دوسرے سگے محمد رزی سی میر نے سعادت امرہوی کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی دی میر آسفد دولہ کی دعوت پر سترہ سو اکیاسی میں لکھنو گئے تھے ای میر نے اپنے کلام کے بارے میں کہا ہے کہ میرا کلام کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی تھی اس میں دیکھنا ہے کہ کون سے بیانات غلط ہیں اس میں بیان اے جو ہے میر تکی میر نے شاہ نصیر کے کہنے پر شاعری شروع کی تھی یہ بیان جو ہے وہ غلط ہے اور اس کے علاوہ باقی جو بیانات ہیں وہ درست ہیں تو صرف آپشن اے جو ہے غلط ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیئے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے میر کے کل آٹھ دیوان ہے جن میں سے چھا اردو میں اور دو فارسی میں ہے بی میر کی نو عشقیاں مصنویاں ہیں سی نکاتو شورا میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شورا کا پہلا تذکرہ ہے جس میں ایک سو تیس شاعروں کے حالات اور ان کا منتخب کلام شامل ہے دی ذکر میر فارسی زبان میں لکھی ہوئی میر کے خودنوشت سوانے عمری ہے ای میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑھی اور خواست پسند کہا ہے اس میں سے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا یعنی کون کون سے بیانات درست ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بی میر کی نو عشقیاں مصنویاں ہیں اس کے علاوہ ڈی ذکر میر فارسی زبان میں لکھی ہوئی میر کے خودنوشت سوانے عمری ہے اور بیان ای میر نے اپنے ہر ایک دیوان کو جادو کی پڑھی اور خواست پسند کہا ہے درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات درج ہیں انہیں غور سے پڑھ گئے اور صحیح بیانات کی پہچان کیجئے ا. غالب کی عرفیت مرزا دولہ تھی ب. غالب کا سلسلے نصب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے س. غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگنے کی تھی د. غالب نے کلکتہ کا سفر پٹنا اور مرشدہ بات کے راستے کیا تھا ا. غالب شراب پینے کے جرموں میں دو بار جیل گئے تھے ا. غالب دو بار رامپور گئے تھے اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا یعنی غالب سے متعلق کون کون سے بیان درست ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان ب جو ہے بی سی اور ڈی یہ تینوں بیان جو ہیں درست ہیں غالب کے بارے میں اس کے علاوہ ا. جو ہے یعنی غالب دو بار رامپور گئے تھے یعنی بی سی ڈی اور ا. جو ہیں غالب کے بارے میں صحیح بیانات ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور غلط بیانات کو قلمزت کیجئے ا. غالب کو شطرنج اور جوے سے نفرت تھی بی غالب رامپور پہلی بار یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے سی غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارست سرور لکھا ہے ڈی غالب کتابیں خریدنے کی بہت شوقین تھے ا. ا. غالب کو سب سے زیادہ اپنا فارسی کلام پسند تھا یعنی اس میں سے کون کون سے بیانات غلط ہیں بیان ا. غالب کو شطرنج اور جوے سے نفرت تھی یہ بیان بالکل غلط ہے کیونکہ غالب تو شطرنج اور جوہ کھیلا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے سی غالب نے اپنے خطوط میں کلکتہ کو دارست سرور لکھا ہے یہ بھی بیان غلط ہے اور بیان ڈی غالب کتابیں خریدنے کے بہت شوقین تھے غالب نے کبھی کوئی کتاب خریدی ہی نہیں بلکہ غالب زندگی بھر کتاب اور مکان کے رائے پر استعمال کرتے رہے یعنی اے سی اور ڈی جو ہیں وہ غالب کے بارے میں غلط بیانات ہیں درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے ا. غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں چھے بار شائع ہوا تھا ب. دستمبو ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں پندرہ مہینوں کے حالات کلم بند کیے ہیں سی مہر نیمروز میں غالب نے اہد تیمور سے اہد حمایو تک کے تاریخی حالات کو بیان کیا ہے د. بہادر شاہ زفر نے غالب کو اٹھارہ سو انچاس میں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا تھا ا. بہادر شاہ زفر نے غالب کو زوک سے پہلے ملک شورا کا خطاب دیا تھا اس میں صحیح بیانات کی نشان دہی کرنی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان بی جو ہے دستمبو ایک روزنامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں پندرہ مہینوں کے حالات کلم بند کی ہیں اس کے لاسی مہر نیمروز میں غالب نے اہد تیمور سے اہد حمایو تک کے تاریخی حالات کو بیان کیا ہے اور د. بہادر شاہ زفر نے غالب کو اٹھارہ سو انچاس میں نجم الدولہ دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب دیا تھا یعنی بی سی اور ڈی کے بیان جو ہیں وہ درست ہیں صحیح جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہیں انہیں غالب سے پڑھیا اور اپنی معلومات کی روشنی میں صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے ا ہے مومن کی موت زیادہ عام خانے کی وجہ سے ہوئی تھی بی مومن کا خاندانی پیشہ سپا گری تھا سی مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد درجہ مہارت رکھتے تھے ڈی مومن کے کلام کا ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے ای مومن کے غزلوں کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق ہوتا ہے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بیان جو ہے سی مومن علم رمل اور تاریخ گوئی میں حد درجہ مہارت رکھتے تھے ڈی مومن کے کلام میں ایک خاص وصف معاملہ بندی ہے اور ای مومن کے غزلوں کا موضوع صرف اور صرف حسن و عشق ہوتا ہے یعنی سی ڈی اور ای جو بیان ہے وہ صحیح ہیں درست جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات درج ہیں انہیں غور سے پڑھ گئے اور صحیح بیانات کو نشاندہ کیجئے اے شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کی آمیز سے شاد کا اسلوپ پیدا ہویا ہے بی انیس کے کہنے پر شاد نے مرسیہ نگاری کا آغاز کیا تھا سی شاد کو انگلیزی حکومت میں 1891 میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا ڈی شاد کے مجموعہ کلام نگمہ الہام کو فضلحہ قضیم آبادی نے مرتب کیا ہے اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے اس میں بیان اے جو ہے شاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر اور آتش کی آمیز سے شاد کا اسلوپ پیدا ہوا ہے بی انیس کے کہنے پر شاد نے مرسیہ نگاری کا آغاز کیا تھا اور سی شاد کو انگلیزی حکومت نے 1891 میں خان بہادر کا خطاب دیا تھا یعنی اے بی اور سی یہ تینوں بیان جو ہیں وہ شاد کے بارے میں درست ہے صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے شاد کے مجموعہ کلام کے دو زمرے صحیح ہیں ہم دیکھیں گے کہ شاد کے مجموعہ کلام کون کون سے ہے اس میں آپشن اے ہے نگمہ الہام، میخانہ الہام، حیات فراہات، ربائیات شاد یہ سب کے سب شاد کے مجموعہ کلام ہے اس کے علاوہ سروشے مستی، ماندرے وطن، فروغے ہستی اور اندھیر نگری یہ بھی شاد کے مجموعہ کلام ہے یعنی اے اور ڈی کے زمرے جو ہیں وہ شاد کے مجموعہ کلام سے مطالق ہیں درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورہ کے تخلص اور اصل نام درج ہیں تخلص کے اعتبار سے نام جوڑیے سب سے پہلے ہیں حسرت مہانی ہیں حسرت مہانی ان کا اصل نام جو تھا وہ سید فضل الحسن تھا فانی کا اصل نام جو تھا وہ شوقت علی خان تھا جگر کا اصل نام جو تھا وہ علی سکندر تھا اسگر کا اصل نام اسگر حسین تھا یگانہ کا اصل نام جو تھا وہ مرزا واجد حسین تھا یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلی سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور تاریخ پیدائش درج ہیں نام کے اعتبار سے تاریخ پیدائش شامل کیجئے سب سے پہلے فراق ہے فراق 4896 میں پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ حسرت 1881 میں پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ ہے فانی 1889 میں پیدا ہوئے تھے جگر 1890 میں پیدا ہوئے تھے اور یگانہ 1884 میں پیدا ہوئے تھے درست جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور سالے وفات دیئے گئے ہیں نام کے اعتبار سے سنے وفات شامل کیجئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسرت ہے حسرت کا انتقال انیس سے اکیامن میں ہوا تھا فانی کا انتقال انیس سے اکتالیس میں ہوا تھا اسگر کا انتقال انیس سو چھتیس میں ہوا تھا جگر کا انتقال انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اور یگانہ کا انتقال انیس سو چھپن میں ہوا تھا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورا کے نام اور ان کے والد کے نام دیئے گئے ہیں ان کے نام جوڑنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں حسرت محانی ان کے والد کا نام سید ازہر حسن تھا فانی ہے فانی کے والد کا نام شفاعت علیہ خان تھا جگر ہیں جگر کے والد کا نام علی نظر تھا اسگر ان کے والد کا نام منشی تفضل حسین تھا اور یگانہ کے والد کا نام برزا گلام حسین تھا صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند غزل گو شورا کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام دیئے گئے ہیں شاگرد کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کیجئے اس میں سب سے پہلے ہیں حسرت ان کے استاد کا نام تسلیم تھا فانی ہے فانی کے استاد کا نام وحید اللہ خان تھا جگر کے استاد کا نام علی نظر تھا اسگر کے استاد کا نام خلیل احمد وجد بلگرامی تھا اور یگانہ کے استاد کا نام بیتاب عظیمہ بادی اور شاد عظیمہ بادی تھا یعنی درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات درج ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے اے حسرت مہانی کی دوستی اسگر اور نیاز فتح پوری سے تھی بی حسرت چار بار جیل گئے تھے سی حسرت تین بار جیل گئے تھے ڈی حسرت رسالہ اردوے مولا علی گڑھ سے نکالتے تھے ای حسرت تسکرہ تو شورہ کے نام سے ایک روزنامہ نکالتے تھے اس میں ہم دیکھیں گے کی بیان اے یعنی حسرت مہانی کی دوستی اسگر اور نیاز فتح پوری سے تھی سی حسرت تین بار جیل گئے تھے اور ڈی حسرت رسالہ اردوے مولا علی گڑھ سے نکالتے تھے یعنی اے سی اور ڈی کے بیان جو ہے وہ درست ہے صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں یعنی ان میں شورہ کے مجموعے کلام دیئے گئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپشن ہے نکاتے سخن مشاہدات زندہ اور قید فرنگ یہ جو ہے مجموعے کلام جو ہے حسرت مہانی کے ہیں اور اس کے علاوہ ڈاگے جگر شولے تور اور آتیشے گل یہ جو تمام کے تمام کلام ہے یہ جگر مراد آبادی کے ہیں یعنی بیان زمرہ اے اور زمرہ ڈ جو ہے وہ درست زمرہ ہے صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیئے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور غلط بیانات کو نشانزت کیجئے اے فانی حیدر آباد صرف ایک مرتبہ گئے تھے بی فانی وکیل تھے سی فانی حیدر آباد دو مرتبہ گئے تھے ڈی فانی کے کل تین شعری مجموعے ہیں ای فانی کے کل چار شعری مجموعے ہیں ایف فانی کی شعری کی ایک خصوصیت کونوتیت ہونے کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ فانی کی شعری میں لہجے کی بازیافت ملتی ہے اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمرہ اے جو ہے فانی حیدر آباد صرف ایک مرتبہ گئے تھے اور ڈی فانی کے کل تین شعری مجموعے ہیں یہ دونوں بیانات جو ہے فانی کے بارے میں غلط ہیں یعنی اے اور ڈی غلط ہیں درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات درج ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے جگر کی زندگی میں ان کی موت کے خبر دو بار اولی تھی بی جگر شراب کے بہت عادی تھے لیکن انہوں نے اپنے دوست اسگر کے سمجھانے پر شراب نوشی ترک کر دی تھی سی جگر نے تین شادیاں کی تھی ڈی جگر کو ان کے آخری مجموعے آتیشے گل پر 1969 میں ساہت اکادمی انعام ملا تھا ای جگر کے کل چھ شیری مجموعے ہیں یعنی جگر کے بارے میں کون کون سے بیان صحیح ہے بیان اے بیان بی بیان سی اور ڈی یہ چاروں بیان جو ہے وہ جگر کے بارے میں درست ہے بیان اے جو ہے وہ صرف غلط ہے یعنی جگر کے کل چھ شیری مجموعے نہیں ہے درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے اے اسگر کو اسگر گونڈوی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر کے دس سال چھوڑ کر تمام عمر گونڈا میں رہے بی غزل کے جدید دور میں اسگر کا نام تصوف کے شائر کے طور پر لیا جاتا ہے سی اسگر کے شائری کا لہجہ نرم تھا ڈی اسگر نے مرزا مظہر جانے جانا کہ دیوان کو مرتب کیا تھا اے اسگر کو اسگر گونڈوی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈا میں پیدا ہوئے تھے صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کر کیجئے اس میں اے بیان اے بیان بی بیان سی اور ڈی یہ چاروں درست ہیں جبکہ اے جو ہے یعنی اسگر کو اسگر گونڈوی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گونڈا میں پیدا ہوئے تھے تو یہ بیان گلت ہے صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلی سوال ہے زیل میں سے اسگر کی تصانیف کے دو زمرے صحیح ہیں اسگر کے جو تصانیف یعنی ان کے مجموعہ کلام ہے نشاتِ روح سرودِ زندگی یعنی اے کا زمرہ جو ہے وہ درست ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں نویدِ زندگی اردو کی نشونما اردو شاعری کی ذہنی تاریخ نظم و نصر پر ایک نظر یعنی اے اور ڈی جو ہے یہ ان کی تصانیف کے درست زمرے ہیں صحیح جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور صحیح بیانات کی شناخت کیجئے اے یگانہ اپنے آپ کو غالب پرست کہتے تھے بی یگانہ اپنے آپ کو غالب شکن غالب کا چچا اور آتش پرست کہتے تھے سی مرزا واجد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے پھر انہوں نے یگانہ تخلص اختیار کر لیا تھا ڈی یگانہ عوض اخبار سے وابستہ رہے تھے صحیح زمرے کی نشاندہ ہی کیجئے یعنی کون سے بیانات جو ہے وہ یگانہ کے بارے میں صحیح ہے اس میں بیان بی یعنی یگانہ اپنے آپ کو غالب شکن غالب کا چچا اور آتش پرست یعنی آتش کا متقد خاجہ حیدر علی آتش جو تھے ان کا متقد کہتے تھے اور سی مرزا واجد حسین پہلے یاس تخلص کرتے تھے پھر انہوں نے یگانہ تخلص اختیار کر لیا تھا اور ڈی یگانہ عوض اخبار سے وابستہ تھے یعنی بی سی اور ڈی جو ہے وہ بیان یگانہ کے بارے میں درست ہے صحیح جواب آپچن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گنجین اے جو ہے آپشن گنجینہ ترانہ غالب شکن شہرت قازبہ شہرت قازبہ چراغ سخن یہ تمام تصانیف جو ہے یہ یاس یگانہ چنگیزی کی ہیں اس کے علاوہ تحفہ خوشتر شولہ ساز روپ گلے نگمہ اور نگمہ ساز یہ سب کی سب تصانیف جو ہے فراغ اور اکپوری کی ہیں یعنی زمرہ اے اور زمرہ بی جو ہے وہ درست ہو جائے گا صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند سورہ کے اصل نام اور ان کے تخلص درج ہیں انہیں غور سے پڑھئے اور تخلص کے اعتبار سے نام شامل کیجئے اس میں جو ہے فراق ہے فراق کا اصل نام رہوپتی سہائے تھا مجروع ان کا اصل نام اسرار الحسن تھا کلیم آجز نے کلیم آجز کا اصل نام کلیم احمد تھا شہریار کا اصل نام کنور اخلاق محمد خان تھا اور عرفان صدیقی کا اصل نام محمد عرفان صدیقی تھا یعنی درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورہ کے نام اور ان کے سالے پیدائش دیئے گئے ہیں نام کے اعتبار سے سالے پیدائش جوڑیے اس میں ہے سب سے پہلے اسگر یہ اٹھارہ سو چوراسی میں پیدا ہوئے تھے بی مجروع ہے مجروع انیس سو انیس میں پیدا ہوئے تھے کلیم آجز یہ انیس سو چھبیس میں پیدا ہوئے تھے شہریار یہ انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے تھے اور عرفان صدیقی انیس سو انتالیس میں پیدا ہوئے تھے درست جواب جو ہو جائے گا آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورہ کے نام اور ان کے سالے وفاد درج ہیں نام کے اعتبار سے سالے وفاد جوڑیے اس میں سب سے پہلے ہیں فراق فراق انیس سو بے آسی میں ان کا انتقال ہوا تھا مجروع ہے مجروع کا انتقال سن دوہزار میں ہوا تھا کلیم آجز کا انتقال دوہزار پندرہ میں ہوا تھا شہریار کا انتقال دوہزار بارہ میں ہوا تھا اور عرفان صدیقی کا انتقال سن دوہزار چار میں ہوا تھا درست جواب آپچن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے والد کے نام درج ہیں نام کے اعتبار سے والد کے نام جوڑیے اس میں ہے سب سے پہلے تراغ ان کے والد کا نام گورک پرساد مجروح ہے مجروح کے والد کا نام محمد حسن خان تھا قلیم آجز کے والد کا نام شیخ قفایت حسین تھا شہریار کے والد کا نام کمر ابو محمد خان تھا اور عرفان صدیقی کے والد کا نام سلمان احمد حلالی تھا درست جواب جو ہو جائے گا وہ آپچن نمبر تین ہو جائے گا اگلی سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے اساتذہ کے نام درج ہیں نام کے اعتبار سے اساتذہ کے نام شامل کیجئے اس میں سب سے پہلے فراق ہیں فراق کے اساتذہ کے نام پروفیسر ناصری وسیم خیرابادی اور ویاز خیرابادی ہیں محمد حسین آزاد کے استاد کا نام ان کے استاد کا نام زوک ہے یعنی شیخ محمد ابراہیم زوک اور قلیم آجز ہے ان کے استاد کا نام مختر اور انوی ہے اور شہریار کے استاد کا نام آل احمد سرور ہے درست جواب جو ہے وہ آپچن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیئے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو نشانزت کیجئے ا. فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی اناثر کا اثر بہت کم ملتا ہے ب. فراق مصحفی کے دلدادہ تھے س. فراق کی شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے د. فراق اردو کے ممتاز اور سب سے اہم طرف کی پسند نقاد ہے ا. فراق نے بہت سی جمالیاتی روبائیاں لکھی ہیں ا. فراق کو گلے نغمہ پر انیس سو باسٹھ میں ساہیت ایک آدمی ایوارڈ دیا گیا اس میں دیکھنا ہے کہ فراق کے بارے میں کون کون سے بیانات جو ہے وہ صحیح ہے اس میں بیان ب. یعنی فراق مصحفی کے دلدادہ تھے بیان س. فراق کی شاعری کی ایک خوبی رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے بیان ا. فراق نے بہت سی جمالیاتی روبائیاں لکھی ہیں اور بیان ا. فراق کو گلے نغمہ پر انیس سو باسٹھ میں ساہیت ایک آدمی ایوارڈ دیا گیا تھا یعنی بی سی ای اور ایف کے بیان جو ہے وہ درست ہے صحیح جواب آپچن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور درست بیانات کو کلمزت کیجئے ا. مجروع نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا ہے ب. مجروع ترقی پسند تحریک کے سخت مخالف تھے c. مجروع خالص نظم کے شائر تھے d. مجروع کو ترقی پسند نظم کا نقیب کہا جاتا ہے e. کلیم آجز کو جانشی نے میر کہا جاتا ہے f. کلیم آجز کی شائری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شائری کا خمیر 1946 کے فساد سے تیار ہوا تھا اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بیانات جو ہے وہ صحیح ہیں ا. مجروع نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا تھا اس کے لئے بیان ا. کلیم آجز کو جانشی نے میر کہا جاتا ہے اور بیان ا. کلیم آجز کی شائری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شائری کا خمیر 1946 کے فساد سے تیار ہوا تھا یعنی a, e اور f کے بیانات جو ہے وہ درست ہے صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے صحیح ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوچے جانا جانا پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا وہ جو شائری کا سبب ہوا جب فصلے بہارہ آئی تھی یہ تمام کے تمام جو ہے مجموعے یعنی یہ شائری مجموعہ کے نام دیئے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب جو ہے کلیم آجز کے شائری مجموعے ہیں آپشن بی ہے اس میں آزم نیت کی کرچے ساتوہ در خواب کا دربند ہے شام ہونے والی ہے یہ سب کے سب جو شائری مجموعے ہیں وہ پروفیسر شہریار کے ہیں یعنی آپشن اے کا زمرہ اور آپشن بی کا زمرہ یہ دونوں درست ہیں صحیح جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند بیانات دیئے گئے ہیں انہیں غور سے پڑی اور غلط بیانات کو کلمزت کیجئے اے کلیم آجز کی شائری میں میر اور فانی کی طرح قنوطیت غالب ہے بی شاہ سمکنت نے شہریار کو شہریار تخلص رکھنے کا مشورہ دیا سی شہریار کی پی ایچ ڈی کو موضوع انیسویں صدی میں اردو شائری کے رجحانات تھا ڈی شہریار کے خلیل الرحمہ نازمی سے گہرے مراسم تھے ای ارفان احمد صدیقی کے دادا ایک شائر تھے جو احسن مار ہروی کے شاگرد تھے اس میں صحیح دیکھنا ہے کہ کون کون سے بیانات جو ہے وہ غلط ہے اس میں بیان سی جو ہے وہ غلط ہے یعنی شہریار کی پی ایچ ڈی کا موضوع انیسویں صدی میں اردو شائری کے رجحانات تھے یہ غلط ہے درست جواب آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے جائے پیدائش درج ہے نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجئے اس میں جو ہے آپشن اے ہے سب سے پہلے میر اور غالب یہ آگرے میں پیدا ہوئے تھے شاد اور یگانہ یہ پٹنا میں پیدا ہوئے تھے اسگر اور فراق یہ گورکپور میں پیدا ہوئے تھے فانی اور عرفان صدیقی یہ بدائیوں میں پیدا ہوئے تھے اور ولی اور انگاباد میں پیدا ہوئے تھے درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے جائے پیدائش درج ہے نام کے اعتبار سے جائے پیدائش شامل کیجئے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن ہے مومن دہلی میں پیدا ہوئے تھے حسرت جو ہے حسرت مہان میں پیدا ہوئے تھے جگر جگر مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے مجروح جو ہیں مجروح آزمگڑ میں پیدا ہوئے تھے کلیم آجز نالندہ میں پیدا ہوئے تھے اور شہریار جو ہے وہ بریلی میں پیدا ہوئے تھے درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے جائے وفات درج ہے جوڑیے اس میں آپشن اے میں ہے میر تکی میر حسرت یگانہ اور عرفان صدی کی یہ سب کے سب یعنی ان سب کا انتقال لکھنو میں ہوا غالب مومن اور فراق ان کا انتقال دہلی میں ہوا ولی ہے ولی کا انتقال جو ہے وہ حیدر آباد میں ہوا شاد کا انتقال ولی کا انتقال جو ہے وہ احمد آباد میں ہوا اور شاد کا انتقال جو ہے وہ عظیم آباد پٹنا میں ہوا اور فانی کا انتقال جو ہے وہ حیدر آباد میں ہوا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں چند شورا کے نام اور ان کے جائے وفات دیئے گئے ہیں جوڑیے اس میں ہے سب سے پہلے جگر جگر کا انتقال گونڈا میں ہوا اسگر ہے اسگر کا انتقال الہاباد میں ہوا مجروح ہے مجروح کا انتقال ممبئی میں ہوا کلیم آجس کا انتقال ہزاری باغ میں ہوا اور شہریار کا انتقال علیگرڈ میں ہوا درست جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے دو زمرے صحیح ہے یعنی یہ پیدائش کے اعتبار سے دو زمرے اس میں دیئے گئے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آ plotted اے جو ہے ولی میر غالب مومن شاد فانی حسرت اور اسگر ہے ولی جو ہے وہ سولہ سو سانسٹھ میں پیدا ہوئے میر جو ہے میر سترہ سو تیئس میں پیدا ہوئے غالب سترہ سو سنٹانوے میں پیدا ہوئے مومن اٹھارہ سو میں پیدا ہوئے شاد اٹھارہ سو چھالیس میں پیدا ہوئے فانی یہ اٹھارہ سو نیاسی میں حسرت 1880 میں پیدا ہوئے اور اسگر 1884 میں پیدا ہوئے یعنی ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے آپشن اے کا زمرہ جو ہے وہ درست ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں آپشن ڈ ہے یگانہ یہ 1884 میں پیدا ہوئے جگر 1890 میں پیدا ہوئے مجروح 1896 میں پیدا ہوئے کلی ماجز 1919 میں پیدا ہوئے شہریار 1936 میں پیدا ہوئے اور عرفان صدی کی 1949 میں پیدا ہوئے یعنی زمرہ A اور زمرہ D جو ہے وہ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے درست ہے سعی جواب آپشن نمبر ایک ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں دو زمرے زمانی اعتبار سے صحیح ہے یعنی وفات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو زمرے کون کون سے صحیح ہے اس میں زمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ولی ان کا انتقال سترہ سو سات میں ہوا میر کا انتقال اٹھارہ سو دس میں ہوا ولی اور میر کے بعد مومین ہیں مومین کا انتقال اٹھارہ سو باون میں ہوا غالب کا انتقال اٹھارہ سو انہتر میں ہوا شاد کا انتقال انیس سو ستائیس میں ہوا اسگر کا انتقال انیس سو چھتیس میں ہوا فانی کا انتقال انیس سو اپتالیس میں ہوا اور حسرت کا انتقال انیس سو اکیاون میں ہوا یعنی زمرا بی جو ہے وہ تاریخ وفات کے اعتبار سے درست ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں زمرا سی یگانا کا انتقال جو ہے 1956 میں ہوا جگر کا انتقال 1960 میں ہوا فراک کا انتقال 1982 میں ہوا مجروح کا انتقال سن 2000 میں ہوا عرفان صدیقی کا انتقال سن 2004 میں ہوا شہریار کا انتقال سن 2012 میں ہوا اور کلی ماجز کا انتقال سن 2015 میں ہوا یعنی تاریخ وفات کے اعتبار سے جو درست زمرا ہے وہ بی اور سی کے ہیں صحیح جواب آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے کونسا غزل کا زمرا کس شائر کے ہے جوڑیے اس میں ہے سب سے پہلے آپشن اے جو ہے علف گر وہاں بھی یہ خموشی اصرفگاں ہوگا بے منظور نظر غیر سہی اب ہمیں کیا ہے جیم خوشی نہ ہو مجھے کیوں کر قضا کے آنے کی دال میں اگر آپ سے جاؤں تو قرار آ جائے اس میں یہ تمام کی تمام گزلے جو ہے وہ مومن کی ہیں یعنی اے کا ہو جائے گا آپشن نمبر تین اس کے علاوہ آپشن بھی ہے علف وہ نازنی ادا میں اجاز ہے سراپا بے کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہمسر آفتاب جیم تیرے مخ پر اے نازنی یوں نقاب دال منگا کے پیکوں لکھوں میں آپس کی بے تابی زمرا بی جو ہے وہ یہ تمام کے تمام جو ہے غزل کے مصرے جو ہے یہ ولی کے ہیں یعنی اے جو ہے یہ سب مومن کے ہیں بی جو ہے یہ سب کے سب ولی کے ہیں اس کے علاوہ سی دیکھتے ہیں علف کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا بے لرستا ہے میرا دل زہمتیں مہرے درکشا پر جیم کیوں جل گیا نہ تابی رخ ہے یار دیکھ کر دال نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا یہ سب کے سب جو غزل کے مصرے ہیں یہ غالب کے ہیں یعنی سی آپشن نمبر سی غالب ہے اس کے علاوہ دی جو ہے علف کہاں میں نے گلک کا ہے کتنا سبات بے جسر کو غرو راج ہے یا تاجوری کا جیم ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا دال تھامستار حسن سے اس کے جو نور تھا یہ تمام کے تمام جو ہے غزل کے مصرے جو ہے یہ میر کے ہیں اس کے علاوہ یہ شمہ فانوس میں اپنی لطافت کے سبب کٹتی ہے بری طرح جوانی غم سے اس دل کو نمیل اور نساز آتا ہے دال دل تو بدنام ہے ایک امر سے کیا اس کا گلہ کہتے آئی ہے سبا یہ سب کے سب جو مصرے ہیں یہ شاد عظیمہ بادی کی غزل کے ہیں یعنی اس میں درست جواب جو ہو جائے گا وہ اپشن نمبر تین ہو جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں خوشی سے رنج کا بدلہ زیل میں کونسا غزل کا زمرہ کس شاعر کا ہے اس میں اپشن اے ہے خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا بے حاصل علم بشر جہل کا عرفہ ہونا جیم اب لپ پہ وہ ہنگام ہے فریاد نہیں ہے دال وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا یہ تمام کے تمام جو ہے فانی بدعیونی کے غزل کے اشار ہے اپشن بی ہے پھر میں نظر آیا نہ تماشا نظر آیا ہے ایک ہی جلوہ جو ادھر بھی ہے ادھر بھی مستی میں فروغے رخے جانا نہیں دیکھا حیران ہے زاہد میری مستانہ ادا سے یعنی بی جو ہے بی آپشن نمبر تین یعنی اسگر کی ہے یہ تمام کی تمام گزلیں اس کے علاوہ سی جو ہے اس نے بے پروہ کو خود بینو خود آرہ کر دیا روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام دل کو تیری دزدیدہ نظر لے گئی جفا کو وفا سمجھیں کب تک بھلا ہم یہ تمام کے تمام جو ہے حسرت کی غزل کے مصرے ہیں اس کے علاوہ ڈی ہے شیر و نغمہ رنگ و نکحت جامو سبا ہو گیا پرائے ہاتھوں جینے کی ہوسکیا التفات چشم ساکی کی سبق تابی نپوچ غداز عشق نہیں کم جو میں جوان رہا ڈی یہ تمام کی تمام گزل کے جو مصرے ہیں یہ جگر مراد آبادی کے ہیں اس کے علاوہ ڈی جو ہے علف ہنوز زندگی ہے ہنوز زندگی ہے تلخ کا مزا نہ ملا بیٹھا ہوں پاؤں توڑ کے تدبیر دیکھنا چراغ زست بجھا دل سے ایک دھوہ نکلا وائے نادانی کی مرگے وقت یہ ثابت ہوا یہ جو ہے یہ غزل یہ یگانہ کی تمام گزلیں ہیں درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر دو ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں سے کونسا غزل کا زمرا کس شاعر کا ہے جوڑیے اس میں اے ہے علف خوشی سے کیا کسی آوار ہے وطن کے لیے ستم کو بھی کرم ہائے نہا کہنا ہی پڑتا ہے محبت کیے جاتے ہیں غم خائے بھی جاتے ہیں کچھ انتہائے سلسلے غم نہیں ہے آج اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غزل جو ہے وہ کلیم آجس کی ہے یہ کلیم آجس کی ہے بی ہے وہ آنخ زبان ہو گئی آنخوں میں جو بات ہو گئی ہے ہے ابھی مہتاب باقی اور ہے باقی اور باقی ہے شراب رات بھی نیند بھی کہانی بھی بی جو ہے وہ فراک کی ہے یہ تمام غزلیں سی ہے اس نے کیا دیکھا کی ہر سہرہ چمل لگنے لگا میرے تن کے بہت رنگ ہے جانے من اور نہا دل کے نیرنگ خانوں میں ہے شہاب چہرہ کوئی غم شدہ ستارہ کوئی لپٹ سی داغے کوہن کی طرف سے آتی ہے سی یہ ساری غزلیں عرفان صدیقی کی ہیں ڈی ہے یہ رکے رکے سے آنسو یہ دبی دبی سیاں ہیں خط میں شور طوفا تھا دور تھی سیاہی بھی دور دور مجھ سے وہ اس طرح خرامہ ہے مسررتوں کو یہ اہل حوص نہ خو دیتے یہ تمام غزلیں جو ہے مجروع سلطانپوری کی ہیں اور ای ہے سینے میں جلن آخوں میں طوفان سا کیوں ہے حوصلہ دل کا نکل جانے دے دیارے دل نہ رہا بز میں دوستہ نہ رہی دامِ الفت سے چھوٹتی ہی نہیں یہ تمام غزلیں جو ہیں وہ شہرے آر کی ہیں درست جواب جو ہو جائے گا اس کا آپشن نمبر چار ہو جائے گا اگلا سوال ہے زیل میں کچھ بیانات دیے گئے ہیں انہیں گوھر سے پڑھئے اور صحیح بیانات کو کلمزت کیجئے اے حسرت نے اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا بی حسرت کا سلسلہ تلمز شاگردی یعنی حسن و عشق کے شاعر مومن سے ملتا ہے سی حسرت نے جیل کی زندگی کی رودات مشاہدات زندہ کے نام سے لکھی تھی جو 1958 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی دی فانی کے بیوی کا نام نشاطن نسا تھا اے نقات سخن حسرت کا شہری مجموعہ ہے اس میں صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان اے جو ہے یعنی حسرت نے اپنے کلام میں کہیں بھی لفظ موت کا استعمال نہیں کیا بی حسرت کا سلسلہ تلمز شاگردی یعنی شاگردی ان کی حسن و عشق کے شاعر مومن سے ملتا ہے اور سی حسرت نے جیل کی زندگی کی رودات مشاہدات زندہ کے نام سے لکھی تھی جو 1958 میں قید فرنگ کے نام سے شائع ہوئی تھی یعنی اے بی اور سی کے زمرے جو ہیں وہ صحیح ہیں درست جواب آپشن نمبر چار ہو جائے گا اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ یونٹ یعنی تیسری یونٹ جو تھی نساب میں شامل اردو گزل کی وہ تمام ہو گئی ملتے ہیں کل ایک نئی یونٹ کے ساتھ یعنی چوتھی یونٹ جو ہے نظم سے مطالق اس کو ہم لوگ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں بہت شکریہ